لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قبیلہ عزد چلا گیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہان حمیر کا قاسد آیا یہ حمیر جو ہے نا اس کو انگلیش میں ہیمرائٹ کہتے ہیں یہی یمن کے اوپر ایک قابض خاندان تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہ کو شکست ہوئی اور ایران کے لوگ یہاں پر قابض ہوئے تو زمانے میں جو یمن والوں کا بڑا تھا جو کسرہ فارس کے پاس گیا تھا اور اس سے مدد مانگنے کے لیے سیف زی ازن نام تھا اس کا اور اس کا لاس نیم حمیری تھا یعنی وہ قبیلہ حمیر سے تھا تو یہ بڑے پرانے شہان شہانیا لوگ تھے اور جب یہ قابض ہو گئے دوبارہ یمن پہ افکورس ان کی جوائن حکومت تھی کہ انہوں نے اپنا قبائلی سسٹم انٹائٹلڈ رکھا اور گورنر جو ہے وہ کسرہ کا ہوتا تھا تو جب یہ قابض ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب اس سے ملنے گئے یہ جانتا تھا عبد المطلب کو لیکن چونکہ عبد المطلب اور ان کا دشمہ نیکی تھا اب رہا اب رہا اور اس کا بیٹا مسروخ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو عبد المطلب اس سے ملنے گئے سیف زی ازن حمیری سے تو جب اس کی دربار میں کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا دیکھو میرے دربار میں وہ بات کرے جسے بات کرنے کا ڈھنگ ہو تو جب عبد المطلب اپنی تقریر سے فارغ ہوئے تو وہ تو بڑا امپریس ہوگی اس نے کہا من انت کون ہو تو تو عبد المطلب نے کہا کہ عبد المطلب ابن حاشم وہ نے کہا حاشم کون حاشم وہ نے کہا حاشم ابن عبد مناف مکہ سے ہوں میں وہ نے کہا اوہ حاشم جس نے ہماری بہن سے شادی کی تھی کیونکہ عبد المطلب کی جو ماں ہے وہ مدینے کی تھی حضرت عبد المطلب کی امہ جو ہیں وہ مدینے کی جی سلوہ تو اور وہ مدینے میں جتنے قبائل آباد تھے جو غیر یہودی قبائل تھے وہ سارے یمنی قبائل تھے جو وہاں جا کے آباد ہوئے تھے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا کہ حضر اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تو جرہم آئے تھے وہ تو پرانی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کوئی کئی سو سال قبل کی بات ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑھا ڈیم ہوتا تھا اس کے آس پاس ایریگیشن ہوتی تھی کیونکہ وہ جو ڈیم کا پانی آتا تھا نا اسی سے آپ پاسی ہوتی تھی کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ اس کا نام تھا معارب سد معارب نام کہتی ہے یعنی معارب کا ڈیم سات سو سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا سبا وغیرہ کی حکومت تھی وہاں پہ جو خاندان حکومت کرتا تھا وہ سبا کا خاندان تھا اس زمانے میں تو جب وہ ڈیم ٹوٹ گیا تو اب کسانوں کے پاس پانی کا کوئی ذریعہ رہا نہیں تو پھر وہاں سے قبائل نکلنے شروع ہوئے تو عوس اور خزرج جو ہے یہ وہیں کے قبائل تھے جو آکے مدینے میں آباد ہوئے اور اسی طرح بنو خزا جو ہے وہ مکہ کے آس پاس آباد ہوئے پھر جب بنو خزا مکہ کے آس پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جرہم تو ظلم کر رہے ہیں قابے پہ تو انہوں نے پھر جرہم پہ چڑھائی کی اور جرہم کو ڈسپلیس کیا اور پھر اپنی حکومت انہوں نے قابے پہ قائم کی اور پھر اس کے بعد یہی رہے قریش پھر نکل گئے یہاں سے کیونکہ جرہم تو قریش کے ننیالی تھے جب اور انہوں نے بھی قریش کو باہر کر دیا تھے اب قریش اور دور ہو گئے بارحال پھر جب قسی بن کلاب کا زمانہ آیا اب قسی بن کلاب کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ انسسٹری چارٹ دیکھیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ حضور عبداللہ کے بیٹے عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے عبد المطلب حاشم کے بیٹے حاشم عبد مناف کے بینے عبد مناف قسائی کے بیٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں آتا ہے چھے جنریشن تو قسائی کے زمانے میں پھر قسائی نے آ کر پھر یہاں کے جو اس زمانے میں جو چیف آف مکہ تھا جو مکہ کا سردار تھا بڑا تھا بنو خوزا کا اس کی بیٹی سے شادی ہوئی بہت سکسسفل بزنسمن تھے وہ اپنے زمانے کے تاجر تھے تو اس کے بعد جو ہے جب وہ مرا آدمی تو پھر قسائی جو ہے وہ مکہ کے بڑے بنے پھر سارے قریش کو یہ جمع کر کے عرب کے مختلف علاقوں سے لائے اور مکہ میں آباد کیا تو خیر طبیل حکایت ہے داستان ہے اس زمان میں تاریخ ہے تو اس کو ہم نے اختصاراً آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر جمع کیا تاکہ یہ شہان حمیر کا جو خط آ رہے تو یہ حمیر کا ذرا بیک گراؤنڈ پتا چل جائے تو بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہان حمیر کا قاصد آیا جس کے پاس آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شاہی خط بھی تھا اس میں حرس ابن عبد کلال اور معافق اور حمدان کے اسلام کا اقرار تھا جہاں تک حرس ابن عبد کلال کا تعلق ہے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ خود آئے تھے یا نہیں اگر یہ خود ہی آئے تھے تو یہ صحابی ہوئے ورنہ حمدان ایک قبیلے کا نام ہے ادھر ایک قبیلے کا نام حمزان بھی تھا جو عجم کا قبیلہ تھا زے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان لوگوں کو لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے حرس ابن عبد کلال اور نعمان و معافر و حمدان کے نام اما بعد میں تمہارے سامنے اس خدا کی حمد و سنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تمہارا قاصد ہمارے پاس اس وقت آیا جب ہم سرزمین روم سے آئے تھے یعنی غزوہ تبوک سے ہماری واپسی پر تو یہ جو خط آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آیا تو غزوہ تبوک تو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی ہے لیکن چونکہ اب ہم وفوت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں آگے پیچھے کے واقعات ایک ہی ساتھ اب جبع کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہنچیں اور پھر یہ واقعہ رہ جائے تو اس لیے میں اس کو یہیں ڈسکس کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے سرزمین روم سے آئے ہیں غزوہ تبوک سے ہماری واپسی پر پہنچے ہیں تو ہم مدینہ میں اس سے ملے اس نے تمہارا پیغام پہنچایا تمہارے حالات بتلائے تمہارے اسلام قبول کرنے کی خبر دی اور یہ کہ تم نے مشرکوں کو قتل کیا ہے اور یہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے جس سے تم لوگوں کی اصلاح کرتے ہو اور تم لوگوں کی اصلاح بھی ہوگے جب تک تم اللہ اور رسول کی اطاعت کیے رہوگے نمازیں قائم کروگے زکاة ادا کرتے رہوگے اور مالِ غنیمت میں سے اللہ کے لیے پانچمہ حصہ اور نبی کا حصہ اور انتخاب نکالتے رہوگے اور وہ صزقات دیتے رہوگے جو اللہ نے مومنوں پر واجب کیے ہیں اما بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اپنے قاسد زرعہ زی یزن اور ایک روایت کے مطابق زرعہ ابن سیف یزن کے علاقے میں بھیجے ہیں تو یہی ہے وہ سیف یزن یا سیف زی یزن تو بہرحال علاقہ جو تھا تو زرعہ جو ہے وہ سیف یزن کا یا سیف زی یزن کا بیٹا ہے تو زرعہ ابن سیف تو اس لیے اس کے علاقے کی نسبت تھی کہ حضور نے کہا کہ انہوں علاقے میں بھیجے ہیں جب تمہارے پاس میرے قاسد پہنچیں تو میں تمہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کی نصیت کرتا ہوں وہ لوگ معاذ ابن جبل عبداللہ ابن زید مالک ابن عبادہ عقبہ ابن نمر مالک ابن مرارہ اور ان کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور یہ کہ تمہارے کل مال پر جو کچھ صدقہ اور جزیہ واجب ہوتا ہے وہ سب جمع کر کے میرے قاسدوں کے حوالے کر دو اور یہ کہ ان کے امیر معاذ ابن جبل ہیں معاذ کو کسی بھی حالت میں تمہارے یہاں سے نا خوش واپس نہیں آنا چاہیے اما بعد پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ وہ خود اس کے بندے اور رسول ہیں پھر مالک ابن قعب ابن مرارہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حمیر والوں میں سب سے پہلے تم مسلمان ہوئے اور تم مشرکوں کے ساتھ لڑے لہٰذا تمہیں خیر اور بھلائی کی بشارت ہو اور میں تمہیں حمیر والوں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیتا ہوں تم لوگ خیانت اور بدیانتی مت کرنا اور نہ ایک دوسرے کو دقا دینا کیونکہ اللہ کا رسول تمہارے دولت مندوں اور غریبوں سب کا آقا ہے اس کے علاوہ صدقے کا مال نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے اور نہ اس کے گھرانے کے لئے جائز ہے بلکہ در حقیقت وہ زکاة ہے جس کے ذریعے غریب مسلمانوں اور مسافروں کو صدقہ ادا کیا جاتا ہے مالک نے تمام حالات بتلا دیئے ہیں اور خفیہ باتوں کو حفاظت سے پہنچایا ہے اور میں تمہیں اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں اور تم لوگوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور ورکتیں ناظر سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا تفصیلاً خط تھا یہ جس کو علماء نے جمع کیا ہے بہت خوبصورت بہت پیاری پیاری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کے لوگوں کو یعنی کے یمن والوں کو لکھی وما علینا اللہ البلاغ